کسان ساتھیوں گیہوں کی فصل میں بالیاں نکلتے سمیں کچھ چیزوں کا استعمال کرنے سے بالیوں کی سائج کافی اچھی آتی ہے اور ہمیں اچھا اور زیادہ پیرواز بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اچھی سائج کی بالیاں کیسے لے سکتے ہیں اگر آپ کی گیہوں کی ابھی بالیاں نہیں نکلی ہیں تو آج کی یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے اگر بالیاں نکل بھی آئی ہیں تو بھی آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے ہم آپ کو ایسے بہت سارے طریقے بتائیں گے جس سے آپ بالیاں نکلنے کے بعد بھی بہت سارے اپنے گیہوں میں دانے کے ساتھ سر اچھے سے دانے کا بھراو آپ لے پائیں گے نمسکار کسان ساتھیوں ایسار جے کھیتی چینل پر آپ کا سواگت ہے چلیے زیادہ سمیں نہیں لیتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کسان ساتھیوں اگر آپ کی گیہوں کی بالیاں ابھی نہیں نکلی ہیں گمورٹ اوستہ میں آپ کی گیہوں کی فصل ابھی چل رہی ہے تو ایسی واسطہ میں سب سے پہلا کام آپ کو سچائی کرنا ہے اگر مٹی میں اچھت ماترہ میں نمی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن مٹی میں اگر نمی کی کمی آپ کو دکھیں تو پہلا کار کریے آپ کو ہلکا ہلکا اس سمیں جب بھی آپ پانی لگائیے کیونکہ اس سمیں آپ کو دکھائیے دکھائیے کہ ہاں ہوایں بھی تھوڑا سا چلنے لگی ہیں اور دن بھی اچھے سے نکلنے لگائے تو اگر ہوایں تیجھ چلتی ہیں آپ نے پانی بھر دیا تو آپ کے پودھے گرنے کی سنبھاؤنا کافی بڑھ جاتی ہے ایسی دسہ میں زیادہ پانی بھرنے سے آپ کو بچنا چاہیے تو پہلا کام کیا کرنا ہے نمی بنا کے رکھنا ہے نمی کی کمی سے بالیوں کی سائی چھوٹی پتلی کمجور ہو سکتی ہے جس سے بعد میں یہی آپ کا فرق جو ہے اُت پادن پہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو پہلا کام کریے نمی بنا کے رکھئے اگر بالیاں نہیں نکلی ہیں تو این پی کے جیرو باون چونتیس کا استعمال کریے جس میں باون پرتیسات فارس فورس چونتیس پرتیسات پروٹیسیم پائے جاتا ہے اب یہاں پہ این پی کے جیرو باون چونتیس کے استعمال سے پودھے میں بھوجن کا نرمان اچھے سے ہونے سے پودھے کے بالیوں کا نرمان اچھے سے ہوتا ہے جس سے بالیوں کی سائی اچھی آتی ہے لمبی موٹی بالیاں آتی ہیں بعد میں آپ کو اچھا اور زیادہ اُت پادن بھی دیکھنے کو ملتا ہے این پی کے جیرو باون چونتیس بالیاں نکلنے سے پہلے گبورڈ آوستہ میں ہی ڈالنا ہے اگر آپ بالیاں نکلنے کے بعد ڈالتے ہیں جلال آپ نہیں ملے گا اس بات کا بھی آپ کو دھیان دینا ہے این پی کے آپ کو ایک کلو سے لے کے ڈیڑھ کلو پرت اکڑ کے حساب سے استعمال کرنا چاہیے یہاں پہ جیرو باون چونتیس جب آپ ڈالتے ہیں تو ساتھ میں بورون کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں بورون کے استعمال سے پر پراغر بہت اچھے سے ہوتا ہے جب پودھے میں پراغر اچھے سے ہوتا ہے تو آپ کی پودھے میں جب بالیاں کا نرمارہ ہوتا ہے تو دانے کا بھراباد میں ملتب دانہ کھالی رہنے کی ایک سمسجہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پراغر صحیح سے نہ ہوا ہو اگر پراغر بھی صحیح سے نہیں ہوتا ہے تو بھی دانے کھالی رہنے کی سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے تو بورون جو آتا ہے ایک کلو یا ڈیڑھ کلو آپ بالیاں نکلتے سے پہلے استعمال کرتے ہیں بہت ہی اچھا جب اجزت فائدہ آپ کو دکھائی دے جائے گا آپ کی سامن ساتھ ہوں کئی بار ایک سمسجہ یہ بھی آ جاتی ہے کہ جب بالیاں جب فصل ہماری گبورڈ آوستہ میں چلی جاتی ہے اب اس سمیں ہم کچھ گلتی بھی کر دیتے ہیں یودیاں وغیرہ ڈال دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ پودھے کی ہائٹ زیادہ ہونے سے پودھے یعنی فصل گرنے کی سمبھاؤنا بھی کافی بڑھ جاتی ہے تو یودیاں آپ کو نہیں ڈالنا ہے یودیاں ڈالنے سے بچنا چاہیے یودیاں اگر آپ بالیاں نکلنے سے پہلے ڈال دیتے ہیں تو اس سمیں کیا ہوتا ہے گانٹوں کا ننمارہ ہوتا ہے گانٹوں کی ہائٹ زیادہ ہونے سے گانٹے کافی دورے دورے پہ بننے سے پودھے کی لمبائی زیادہ ہونے سے فصل گرنے کی سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے جتنا بھی آپ کو یودیاں ڈالنا تھا وہ پچاس دن یا آدھکتم پچپن دن کی اندر ہی گیہوں میں ڈال دینا ہوتا ہے اس کے بعد بائی چانس گابوٹ اب اس سمیں تھوڑا بہت نائٹروجن کی کمی آپ کو دکھتی ہے تو ایسی دست ہمیں آپ ایک یا ڈیڑھ کلو یہی جو دانے دار یودیاں آتا ہے اس کا آپ اسپری بھی سے پریوبار سکتے ہیں جیسے آپ جب جیلو باؤن چونتیز ڈالتے ہیں تو اسے کے ساتھ میں ایک سے ڈیڑھ کلو الگ سے گھول بنا کے آپ کو یودیاں لینا ہے اور اس کو ایک ساتھ آپ جب جب آن چونتیز کے ساتھ ڈال لیں گے تو کچھ ماترہ میں نائٹروجن کی پورتی آپ کے پولی میں ہونے سے پیلاپن دودھ ہو جائے گا لیکن مٹی میں یودیاں نہیں ڈالنا ہے اس بات کا آپ کو کسان ساتھی ہو دھیان دینا ہے مٹی میں یودیاں ڈالنے سے بہت زیادہ اب یودیاں اگر آپ اسپری بھی کرتے ہیں تو بھی اس کے استعمال سے بچنا ہی چاہیے کیونکہ کسی بھی بیدے سے آپ یودیاں ڈالیں گے نائٹروجن کی پورتی کریں گے تو پولے کی ہائٹ ہی زیادہ ہوتی ہے لیکن کیونکہ ہم مٹی میں یودیاں زیادہ ماترہ میں ڈالتے ہیں اسپری بیدے سے ہم کم ماترہ میں ڈالتے ہیں جو چیزیں ہم اسپری بیدے سے ڈالتے ہیں اس کا تھوڑا جلدی ہوتا ہے لیکن کم سمیہ کے لیے ہوتا ہے تو ایسی طرح پیلاپن ہو اور یودیاں تب ہی ڈال لیے جب ایک سے ڈیڑ کلو جب آپ کے پودے میں نائٹروجن کی کمیہ آپ کو دیکھیں یعنی تھا یودیاں نہیں ڈالنا ہے اب ان کسان ساتھوں کی بھی بات کر لیتے ہیں جن کی بالیاں باہر نکل آئی ہیں تو ایسے کسان ساتھ ہی جن کی گیہوں کی بالیاں باہر آ گئی ہیں تو ان کو سمپل سا دو کام کرنا ہے نمی اس اوقتہ میں بھی بنائے رکھنا ہے نمی کی کمی ہو جائے گی تو دانے کا بھراو آپ کے صحیح سے نہیں ہو پائے گا تو نمی کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کر رہا ہے ان پی کے کچھ آتے ہیں جس کا استعمال ہم دانہ بھرتے سمجھ یعنی بالیاں نکلنے کے بعد کرتے ہیں تو مختیہ دو ان پی کے آتے ہیں ایک آتا ہے تیرہ جیرو پہنٹالیٹ ایک آتا ہے جیرو جیرو پچاس اب دونوں ان پی کے ہم بالیاں آنے سے بالی ڈالتے ہیں عام طور پر اگر آپ کی فصل اچھی ہے تھوڑا بہت پیلہ پن نہیں دکھ رہا ہے فصل ہری بھری دکھ رہی ہے تو ایسی درسم میں ہم ان پی کے جیرو جیرو پچاس ڈالیں گے تو بہت بہتر کام کرتا ہے تھوڑا بہت پیلہ پن ہے تو تیرہ جیرو پہنٹالیٹ ایک سے ڈیرھ کلو بالی آنے کے بعد ڈال لیں گے تو پیلہ پن بھی دور ہو جائے گا ویڈیو اچھے لگی ہو